افطار میں جلدی کرتے تھے سہری میں دیر کرتے تھے امت کا کھانے کا وقفہ بھوک کا وقفہ گھٹانے کے لیے اور آپ خجور سے افطار فرماتے تھے یا پانی سے یا دودھ سے آپ کے ہاتھ میں ایسے خجور ہوتی تھی آپ چوکڑی مار کے بیٹھے ہوتی تھی خجور ایسے ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی ایک آدمی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا رمضان چھت میں مدینے میں رمضان جو یہ سورہ ڈوب تھا وہ کہتا سورہ ڈوب گیا تو آپ خجور موں میں رکھتے اوپر سے پانی پیتے یا خالی پانی پیتے بعد میں ایک داکھ خجور کھاتے آپ افطاری میں پکیئی چیز نہیں کھاتے تھے کوئی منع نہیں میدے کو مصیبت سے بچانے کے لیے اگر آپ نے اپنے اوپر رحم کھانا ہے تو پکوڑوں پہ حملہ نہ کرو سموسوں پہ حملہ نہ کرو دائی بھلوں پہ حملہ نہ کرو بندے دے پتر بند کے دو چار خجوراں کھا کے پانی پیلو اس کے بعد نماز پڑھو پھر تھوڑا بہت کھالو پھر تراوی پڑھ کے جتنا کھانا ہے کھالو لیکن اپنے اوپر ظلم نہ کرو میرے نبی میرے نبی دودھ یا پانی یا ستو اور تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے سپ سپ کر کے پیتے تھے چونکہ روزے کی گرمی نے میدے کو کمزور کیا ہوتا تھا ایک دم اوپر ڈال دینا ٹھنڈا یخ شربت یا ڈرینکس اور ساتھ ہی پکوڑا گیا ساتھ ہی سموسا گیا ساتھ ہی مرگے کا پیس گیا ساتھ ہی مچھلی کا گیا ساتھ ہی اتو روح افضا گیا ایک پاس تو سمنہ پا گئی دورے پاس تو پیپسی آ گیا تری پاس تو کوکا آ گیا تو زیدہ پہے ہو سو ڈھائے گئے ہوں نماز کے میں پڑھئیے دو کھجوریں کھاتے تھے پانی پیتے تھے نماز پڑھتے تھے سہری میں بھی کھجور کھائی پانی پیا روٹی کھائی پانی روٹی کھاتے تھے سہری میں افطاری میں کھجور اس کے بعد کچھ کھانا ہوتا آپ افطاری کی زافتوں میں گئے سادوین ابادہ کی زیافت میں روٹی اور زیتون کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا افطاری کرنے کے بعد سادوین نماز کی زیافت میں آپ نے کھانا کھایا افتاری کرنے کے بعد کیا حکمت ہے ایک تو آپ کو نماز باجامات مل جائے گی دوسرا آپ نماز اچھی طرح پڑھ سکھو گے تیس رب تراویہ رام شہ پڑھ سکھو گے اگر پانچ سیر آپ نے میدے میں ڈالا ہوگا تو آپ نہ تراویہ پڑھ سکتے ہو نہ نماز پڑھ سکتے ہو ابھی پرسوں کی بات ہے یعنی میں ویندہ ہی رہے گئے اینج آیا ہے گلا شربت دا اس بندے ہکے ساج پیتا ہے پھر دوہ آیا پیلا جا اسوہ بھی ہکے ساج پیتا ہے پھر تریہ آیا ساوے جاہ رنگ دا اوہ بھی اس ہکے ساج پیتا ہے پھر چوتھ آیا چٹے جاہ رنگ دا اوہ بھی اس سارا اندر سٹے آیا ہے اوہ چھین گلاس ہک ساج لے دے گیا میں کہاں ٹینک لائے ہو جائے یہ کچھ پیٹ ہے کی دے سٹی جانا ہے ہر بلان یوں ہمارے روزے افتار ہوتے ہیں تو ایسے افتاری مت کرو ایمان والے بن کے تقوی والے بن کے تھوڑا سالو نماز پڑھو نشات سے پڑھو عوابین پڑھو پھر تراوی پڑھو اس کے بعد بشک کھالو پیٹ بھر کے کھالو پھر جو کھالو اگر کوئی پریز نہیں ہے جو مرضی کھالو اللہ کی حلال کردہ چیزیں پکی کھاؤ بھنی کھاؤ فرائی کھاؤ جو مرضی کھاؤ لیکن اپنی نماز مغرب عشاء تراوی کو بچانے کے لیے ذرا اس کو حلکہ رکھو اس کو حلکہ رکھو اللہ کے نبی کو انتہائی پسند ہے کہ پیٹ باہر نکلا ہوا ایک موٹے صحابی آگئے اپنی ہوں پیٹ میں انگری مار کر کہا اگر یہ چربی جانا ہوتی تو کتنا اچھا تھا تیرے اور کتنے ہمارے بھائی ہیں آپ سجے پاس سے ہوندے پیٹ خبے پاس سے ہوندے آپ خبے پاس دیں پیٹ سجے پاس انجنج چل دوں کدی انجنج کر دوں یہ بھی کوئی زندگی اڈہ تو بڑا سر اٹھے چاہتے ہیں ٹورے بڑے ہیں ہلکے پھل کے رہو ہلکے پھل کے رہو کھانے کے مزیر اللہ آگے دینے والا ہے میرے بھائیو میرے محبوب کی زندگی اسلام ہے اس میں سے ایک عمل اس وقت ہمارے سروں پر چھایا ہوا ہے عبادت کا وہ ہے رمضان وہ ہے رمضان شہر و رمضان اللذی انزل فیہ القرآن جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو شریعت کے احکام بارش کے قطروں کی طرح اترتے ہیں پہلا سال چھوڑ کے اگلے سال آپ آٹھ ربیو الاول چودہ سال نبوت پہلا سال حجری اور بیس ستمبر چھے سو بائیس عیسوی دیکھو بیس ستمبر چھے سو بائیس آٹھ ربیو الاول چودہ سال نبوت آپ مدینہ قبا کی وادی میں پہنچے قبا مسجد قبا پہنچے ہیں آپ قبا ستمبر کی تاریخوں میں اختلاف ہے لیکن آٹھ ربیو الاول تقریباً اس پہ زیادہ اتفاق ستمبر کچھ ابتدا کو بتاتا ہے کچھ انتہا کو بتاتے ہیں پہلا سال گزر گیا دوسرا سال شابان کی دو تاریخ اور پیر کا دن اور روزے کا فرض ہونا نازل ہوا یا ایوالذین آمنوا قتب علیکم السیامو کما قتب علیلذین من قبلیکم میرے نبی نے نو رمضان پائے نو نو رمضان زندگی میں پائے میرے نبی نے سارے رمضان گرمی میں دیکھے سردی میں نہیں ہمارا روزہ گرمی میں آ چکا ہے تو بہت سو کو شیطان کہے گا پیاس بڑی لگے گی بھوک بڑی لگے گی کی میں رکھیں گا نہیں رکھے آجابے گا تو پیشے چلے جاؤ چودہ سا سال میرے نبی کے نو رمضان اگر اللہ شفقت کا معاملہ فرماتا شفقت ہی شفقت ہے شفقت ہی شفقت میرے نبی پر اگر دکھ بھی آیا تو میرے رب بھی شفقت ہی شفقت ہے اگر اللہ چاہتا تو اس طرح سٹ کرتا کہ میرے نبی پر رمضان سارا سردی میں آتا جنوری سے پہلا رمضان فرض ہوتا اور نو رمضان تین جنوری کے تین دسمبر کے تین نومبر کے اور اللہ کے پاس نہیں میرے نبی کا رمضان غالبا اگست شروع ہوتا ہے اگست شروع ہوتا ہے اور سارے گرمی کے روزے رکھ کر آپ دنیا سے تشریف لے موسیقی موسیقی